نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں مال و دولت عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائے تو مال و دولت عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے بوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ چار چیزیں عطا کی گئیں وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیہ پائے گا نمبر ایک شکر کرنے والا دل نمبر دو ذکر کرنے والی زبان نمبر تین مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور نمبر چار نیک و صالح عورت سامعینی کرام مذکورت چار نعمت جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی وہ فلاح و کامیابی پائے گا آج کے سیشن میں ہم ان چار چیزوں کے متعلق مختصر وضاحت کریں گے نمبر ایک شکر کرنے والا دل آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں ہمیشہ ہماری زبان خداوند قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے شکایت کرنا ہماری عادت بن چکی ہے ناشکری کرنے سے ہمارے اعمال نعمہ میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے مگر اس کے ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثارات مرتب ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکرہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے اس لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ذہنی دباؤ ڈپریشن اور سٹریس سے نکالنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی نمبر دو ذکر کرنے والی زبان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اتمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جن میں غیبت اور تحمت وغیرہ بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ فضول اور لغو باتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بیچینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے اس لیے لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو با مقصد اور اچھی بات بولنی چاہیے نمبر تین مسیبتوں پر صبر کرنے والا جسم سامعینی کرام خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہیں خوشی اور غم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا تکلیف اگر آپ پہنچی ہے تو اسے شکوا و شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا کوئی حکمت عملی بنا کر اور اللہ تعالی سے دعا مانگ کر ہی مسیبتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی الٹا لوگوں کی نظر میں ہمارے وقعت کم ہو جائے گی سبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے لہٰذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے تکالیف پر سبر کریں کیونکہ ہر ایک دکھ کے بعد دو سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں یعنی اگر ایک تکلیف ملتی ہے تو اللہ رب العزت دو آسانی عطا فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کیلئے ضروری ہے کہ ہم سبر اور شکر کرنا سیکھیں مصیبتوں پر سبر کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر دل اور زبان سے شکر ادا کریں اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے نمبر چار نیک اور صالح عورت ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک اور صالح عورت دنیا کی بہترین مطا ہے شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے در حقیقت میاں بیوی کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی متع اور فرمابردار ہو اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر نیک اور صالح ہو اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے آج میہ بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھوڑا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہے کہ میں کروں پھر نتیجتا انتہائی کم عرصے میں ازدواجی تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بات الہیدگی تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو چار چیزیں آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے ان کے ذریعے سے ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے آمین والسلام